کوئی پرنان نہیں ہے ایک دان ہوتا ہے جس ہم کہیں گے گیان دان تو جس کے پاس دھن ہوتا وہ دھن کا دان کرتا اور جس کے پاس گیان ہوتا وہ گیان کا دان کرتا ہے گرو جانے اسی لئے تو پوجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ گیان کا دان کرتے ہیں گرو کوئی فیکٹرییں تو چلاتا نہیں ہے کہ یہ دھن کا دان کریں تو وہ گیان کا دان کرتے ہیں دھن کے دان سے سو گناہ زیادہ کلیان کاری ہوتا ہے وقتی کے لئے گیان کا دان ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی وقتی بہت بڑا گیانی نہ ہو لیکن اب جیسے کہ مان لیجئے کہ یہ کمپیٹر والے بھائی ساب بیٹھے ہیں سنجی جی اب ان کو اگر ہاتھ کا ہونر پتا ہے کہ کس طرح سے کمپیٹر چلائے جاتا ہے کس طرح سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے ان کو یہ جو گیان ہیں یہ گیان بھی اگر یہ اپنی اور سے اپنے محلے میں رہنے والے دو اور ضرورت مند بھائیوں کو سکھاتے ہیں تو یہ بہت بڑا دان ہو گیا یہ گیان دان ہو گیا کہ میں جو ہونر جانتا ہوں وہ ہونر میں نے دوسروں کو سکھایا ٹھیک ہے مانا کہ ہم لوگ کوئی بہت بڑے گیانی نہیں ہیں پر دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے لوگوں سے بھی کم گیانی ہیں اپنے ان کم گیانیوں کو تو اپنا گیان دے ہی سکتے ہیں تو اپنا جو ہونر ہے وہ اپنے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دوسروں کو سکھائیں یہ گیان کا دان ہے کمجور ہے بہت سارے دنیا میں مان لیجئے کہ آپ اگر ہیں آپ نے کہاں تک پڑھائی کی ہے انجنئنگ آپ نے پاس کی ہے ٹھیک ہے نا اب جیسے کہ پریاغ پرگو نے انجنئنگ پاس کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان سے بھی بہت بڑے بڑے انجنئر ہوں گے پر دنیا میں ایسے بھی تو بہت سارے ہیں جن کو انجنئنگ کی اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی تو ان کے لیے تو آپ نشط طور پر اپیوگی ہیں اور جو گیان اپن لوگوں کو ہے اگر وہ گیان اپن دوسروں کو سکھاتے ہیں تو یاد رکھو ہم نے ایسا کر کے چار دیپ اور جلائے ہیں اور اگر وہ گیان ہم دوسروں کو نہیں دیتے ہیں تو یاد رکھو بھائی تم بھی مر جاؤ گے تمہارے ساتھ تمہارا گیان بھی مر تم مانا اپن تو ٹک نہیں سکتے پر ہم مر جائیں پر ہمارے بعد اگر ہمارا گیان ہمارے گیان کے اکشن ادھارہ اگر بنی ہوئی رہ سکتی ہے تو ہمیں ضرور گیان گیان کے دیپ جلانے چاہیے لوگوں کو دینے چاہیے اس لیے تو نیتردان کی پرم پر آئی کہ ویقتی مر گیا شریر چھوٹ گیا بولے شریر چھوٹنے کے بعد بھی اگر تمہارے دو نیتر کسی اندھی کے لیے کام آ سکتے ہیں تو تمہیں دے دینا چاہیے یہ اس لیے دی دینا چاہیے تاکہ تم تو چلے گے تمہارا شریر جلا دیا گیا پر اس بہانے ہی صحیح تم نے کسی کو دو نیتر دیئے تم سو سال تک اور جیویت رہ گئے آنکھ رہ گئی یعنی کوئی نہ کوئی تو تکوہ اور تھا جس کو اور سو ورش کا آئیشہ مل گیا بیس ورش کا آئیشہ مل گیا کس نے کس تو فڑے پا ہوا یہ بہت اچھی بات ہے دنیا نے ایک مہان کھوچ کی ہے اور وہ ہے انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیتروں کا اپیوگ ہو سکتا ہے اس لیے بہت اچھی بات ہے یہ نیتردان ضرور کرنے چاہیے میں بھی بھاونا رکھتا ہوں اور اگر آپ میں سے کسی بھی ویکتی کو یاد رہ جائے اور کبھی بھی میرا شریر چھوٹ جائے تو میں کہوں گا کہ میرے نیتروں کا دان ضرور کروا دینا جب میرے پتہ سنت کا نروان ہوا تو میں نے ان کے دونوں نیتروں کا دان کروایا تھا حالانکہ سنتوں میں یہ پرمپرہ نہیں ہے کہ نیتر دان کروایا جائیں پر یہاں مانتے ہوئے کہ انسان مر جاتا ہے دو گھنٹے بعد جلانا ہی ہے اسے اگر اس کے کسی بھی انگ سے جلانے سے پہلے اگر نکال لیا جائے اور کسی اپاہش کو وہ مدد کے طور پر دی جا سکتی ہوتی ہے بہت بڑا دان ہو گیا نیتر دان بہت بڑا دان ہے رکت دان بہت بڑا دان ہے جیتے جی رکت دان مرنو پرانت نیتر دان ایسا کیا جانا چاہیے یہ بہت کلیان میں بستو ہے تو گیان کا دان یہ بھی ایک سریشت دان ہے اوشدی دان ایک اور دان ہوتا ہے جسے میں کہوں گا اوشدی دان کہ بیمار آدمی کو روگو پچار کے لیے اوشدی دلوانا یہ بھی ایک دان ہے بیمار آدمی کو اوشدیوں کا دان کرنا ایک بہت بڑا دان ہے جیسے کی یہاں پر سمبودی سیوہ پریشد ہے اور سمبودی سیوہ پریشد نے گروہ مہمہ میڈیکل ریلیف سوسائیٹی کھول رکھا ہے یہ بہت اچھا کام ہے مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک ایسی پرینڈہ دی اور میری پرینڈہ ان لوگوں کو لگ گئی اور لوگوں نے مل جل کر کے یہ کام شروع کر دیا تو گریب ضرورت مند لوگوں کو مہنگے روگوں کی علاج کے لیے جیسے ہارٹ کینسر کیڈنی اس ٹائپ کے جو مہنگے روگ ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے یہ سنستہ چالیس پرتیشت چھوٹ پر دوائیاں اپلبد کروا دیتی ہیں پندر پرتیشت دوائیں ہالسیل پر مل جاتی ہیں اور باقی پچیس پرتیشت کھرچہ یہ لوگ بیس پچیس لوگ مل ملا کر کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں یہ اوشدی دان ہوا یہ کرونا دان ہے یہ دیا دان ہے کہ ہم انسان کے کام آئے دنیا میں یا خاص طور پر ہمارے دیش میں کبوتروں کو دوائنا ڈالا جاتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے بندروں کو روٹیاں ڈالی جاتی یہ بہت اچھی بات ہے کتوں اور گائیوں کو ان یا گھاس ڈالا جاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے لیکن گریب انسانوں کے لیے اپن لوگ ہیلپ کے لیے آگے نہیں آتے یاد رکھو انسان کے لیے مدد کرنا یہ ہمارا پہلا دھرم ہے اور جنتو جانوروں کے لیے دیادان کرنا ہمارا دوسرا دھرم ہے پہلا پگتیا انسان ہو کر انسان کے کام آنا اور دوسرا پگتیا ہے جیو جنتو جانور اور پشو کے کام آنا یہ دوسرا دھرم ہے یہ دوسرا دھرم ہے ہمارے سامنے دو جنتو ایک ساتھ مر رہے ہوں ایک طرف انسان ہے جو بھوک کے مارے مر رہا اور ایک طرف کتہ ہے جو کی بھوک کے مارے مر رہا ہے ہمارا پہلا دھرم ہوتا ہے ہم پہلے انسان کو بچائیں اور بعد میں کتے کو بچائیں دونوں کو بچائے جا سکتا ہے تو سر و ششت پر اگر دو میں سے ایک کو ہی بچانے کا وکلپ ہو تو پہلے انسان کو بچایا جانا چاہیے پہلا دھرم پر انسان میں بھی اگر لگتا ہے ایک طرف ہمارے ماں باپ ہیں اور ایک طرف سرک چلتا انسان ہیں تینوں ہی بھوکے مر رہے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے ماں باپ کو بچانا چاہیے اس کے بعد کسی گیر انسان کو بچانا چاہیے یہ دھرم سہد سرل ہے اور ایک ایک کرتبیاں ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے یہ بات ہمیں خیال رکھنی چاہیے تو گیان دان کیرتی دان جو کرتے ہیں میں اس کو برا نہیں مانتا نام پرسدی کے لئے کرتے ہیں میں اس کو بھی ٹھیک مانتا ہوں اس لئے ٹھیک مانتا ہوں کہ چلو اس بہانے اس ویقتی نے پانس لاکھ نکالا تو سہی آخر اپیوگ میں تو انسانیت کے ہی آئے گا اس نے بھلی نام کیا ہوگا پر اپیوگ میں تو اس کے نہیں آئے گا اپیوگ میں تو عام انسان کے آئے گا تو گیرٹی دان بھی اتنا برا نہیں ہے گیان دان دوسروں کو ہم اپنا ہونر اور گیان دیں عوشدی دان ارتعت ہم روگیوں کو اپچار اپلبد کرائیں ابھے دان ایک اور دان ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے ابھے دان یعنی جیون دان مرتے ہوئے ویقتی کو بچانا مرتے ہوئے پرانی کو بچانا یہ جیون دان ہے ابھے دان ہے مرتے ہوئے پرانی کو بچانا یہ ابھے دان ہے دیکھیں جب میں چھوٹا تھا تو مجھے کبوتر چیڑیا ان کو چھوٹی وے ڈر لگتا تھا جیسے وہ کبوتر کو گھائل کبوتر ہے لیکن اس کو پکڑنے کی ہمت نہیں ہو پاتے تھے تھوڑا یوں ڈر جیسا لگتا اس کی سمویتنا الگ ٹائپ کے ہوتے تو پکڑ نہیں پاتا تھا تو اپنے یہ جو یوگا جی ہے نا یہ جب بھی کبھی ان کو گھائل پنچھی مل جاتا یہ جھڑ سے اس کو اٹھا کر لے آتے اور اس کا اپچار کرنے لگتے تو ان کے ہاتھ میں وہ کبوتر چیڑیا پنچھی کووہ جو بھی ہوتا وہ ان کے ہاتھ میں رہتا تو میرا جھرے بھے نکلا کہ نہیں اپنے بھی ان کو چھو سکتے ہیں تو ہاتھ میں ان کے پکڑا ہوا رہتا اور دھیرے سے میں اپنے ہاتھ میں لیتا اور دو تین دفعہ تو وہ چھوٹ بھی گیا واپس گھائل پنچھی بھی واپس چھوٹ گیا پنچھی سے ڈر لگتا تھا اب ڈر نہیں لگتا ہے اب ان کے پرتیبی سمویدنا ان کے پرتیبی کرونا پہلے کیون ان کے لئے دھن کھرچ کروا دیتا تھا لیکن چھو نہیں پاتا تھا میں بتا دوں دھن کھرچ کرنا دس پرتیشت دھرم ہے لیکن اسے اپنے ہاتھوں کا کومل اس پرس دینا اس کو اپنا پریم دینا اس کے اپنے ہردے کی کرونا دینا یہ نبی پرتیشت دھرم ہے تو گھائل پنچھی کو جیون دان دینا کوئی جانور اگر قتل کھانے میں جا رہا ہے اس کو بچانا یہ بہت بڑا دھرم ہے اہنسہ کی ضرورت ہے پرانی ماتر کے کلیان کی ضرورت ہے یہ دنیا اہنسہ کے آدھار پر جیویت نہیں رکھی جا سکتی دنیا کو اہنسہ کے دھراتل پر ہی جیویت رکھا جا سکتا ہے انسان کو نا سمجھی ہے اس لئے انسان پسو پکشیوں کا مانس کھاتا ہے جو جو انسان کو سمجھ آتی چلی جائے گی میں نے سنا ہے پڑا ہے کہ ویدیشوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کی مانسہ ہار کے تیاک کا سنکلپ لے چکے ہیں اور شاکہ ہار اپنا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے ان کے بھی تردیا اور کرونا کا جنمہ ہوا شدہ کا آویش ہوا تو وہ شاکہ ہار کے راستے پر آ رہے ہیں جو لوگ ابھی بھی مانسہ ہار کر رہے ہیں ہم ایشور سے پرارتنا کرتے ہیں وہ لوگ شاکہ ہار کے پویتر راستے پر آئے اور جیو جنتوں کو مارنے کی بزائے وہ اپنی انسانیت کی کرونا یا اپنے انسانیت کا دھرم اپنے انسانیت کا فرض ان کے پرتنے بھاتے ہوئے ان کو جیون دان دیں ان کا سنگرکشن کریں جیووں کو دیا گیا جیون دان ویقتی کے لیے ایک ایسی دعاوں کا کام کرتا ہے تے ہے کوئی بھی ویقتی اگر کسی پیڑت ویقتی کو بچائے گا تو اس کو اس کی دعائیں ضرور ملیں گے مجھے یاد ہے کہ ایک شکاری جنگل سے گزر رہا تھا راستے میں ایک ہرنوں کا جھنڈ ملا باقی سب تو ہرن بھگ گئے پر ایک چھوٹا سا ہرن پکڑ میں آ گیا شکاری نے اس چھوٹے سے ہرن کو پکڑ لیا اور اپنے گھوڑے کے پیچھے اسے باندیا نکل پڑا جیسے ہی دور بیٹھے اس کے ماں نے اپنے بچے کو جاتے ہوئے دیکھا وہ ہرنے بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئے آتی چلی گئی کہتے ہیں کہ ہرنی بچے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اب وہ نہ تو کچھ کر سکتی ہے کیول اس کے آنکھوں سے آنسوں دھلک رہے ہیں شکاری اپنے گاؤں کے قریب تک پہنچ چکا وہ دیکھ رہا ہے لگاتار کہ ہرنی اس کے بچے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اسے لگا کہ آخر اس میں بھی وہی ممتہ ہے جو میری پتنی میں میرے بچوں کے لیے ہے جو میری ماں میں میرے پرتی ہے پتہ نہیں اس کو کیا دیا اور کرونا پیدا ہو کر آتی ہے ہو جگتی ہے کہ وہ اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیتا ہے اور جیسے ہی ہرنی کا بچہ چھوڑتا ہے وہ ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں اپنے بچے کو لے کر کے جنگلوں کے طرف چلی جاتی ہے ہرنی تو وہاں سے لوٹ جاتی ہے لیکن رات کو اسی شکاری ویکتی کو اسی رہگیر ویکتی کو رات کو سپنا آتا ہے اور سپنے میں وہ دیکھتا ہے کہ وہی ہرنی اور وہی بچہ اس کے سامنے پرگٹھ ہو کر آئے ہیں اور وہ ہرنی اچانک ایک پری کا روپ لے چکی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ اے شکاری آج تو نے میرے بچے پر رحم کی خدا یا عیشور تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا تم نے میرے بچے پر رحم کی خدا تم پر رحم کرے گا اور رحم اس روپ میں ہوگا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں اس رحم کا بدلہ یا پرنام ضرور ملے گا کہتے ہیں یہ اس آدمی کی کہانی ہے جو آدمی پہلے کبھی شکاری تھا ایک عام مسافر